Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri اب چونکہ برف زیادہ پڑتی تھی تو اس لیے سرسبز و شاداب بھی تھا جزوی طور پر لوگوں کا پیشہ یہاں پر زیراعت تھا مگر غلے سے اپنی ضرورت کے مطابق ہی یہ کاش کر سکتے تھے ویسی بھی پہاڑی علاقے جب ہوتے ہیں پتہ نہیں آپ لوگوں کا کتنا ایکسپوزر ہے پہاڑی علاقوں سے وہاں پہ اتنی زمین نہیں ہوتی کہ کئی کئی میل فصل لگائی جا سکتے پھر ہمارے ہاں بعض علاقوں میں سٹیپ فارمنگ بھی ہوتی ہے پتہ نہیں اگر آپ لوگ اس سے واقف ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ سٹیپ فارمنگ کیا ہوتی ہے اور اس میں زیادہ جگہ نہیں ہوتی فارمنگی بارال یہ لوگوں کا بھی تاریخی طور پر یہی ملتا ہے کہ یہ کاشت اپنی ضرورت کے حساب سے کرتے تھے کیونکہ ان کی برامت کا نظریہ تھا نظرورت تھی کیونکہ زیراعت کفالت کا پورا ذریعہ تو نہیں بن سکتی تھی اس لیے ضرورت کے تحت اپنی استطاعت کے تحت اور پیشہ وارانہ مہارت کے مطابق لوگ ایک سے زائد پیشے اختیار کرتے تھے ایک سے زیادہ کریئرز میں جاتے تھے فردن فردن اس کے بعد میں تفصیلاً بھی ذکر میں آپ سے کر دوں گا مختصراً میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں کہ پھلوں کو خوشک کرنا تو ہمارے ہاں آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نوردن ایریاز میں یہ کام ہوتا ہے جڑی بوٹیاں کٹھی کرنا آلہ نسل کے گھوڑوں کی پرورش کرنا اسی طرح جو دوسرے مویشی ہوتے ہیں مثلاً گائے بیل بھیڑ بکریاں ان کو بھی وہ پالتے تھے پھر چمڑے اور اون کی مصنوعات تیار کرتے تھے کیونکہ جانور ہیں تو اون ہیں جیسے بھیڑ بکریاں بھیڑوں سے تو اون نکلتا ہے تو پھر ان سے چیزیں منانا اور پھر سرط علاقوں میں ویسی اون کا استعمال زیادہ ہوتا ہے پھر چمڑا کیونکہ بکریاں ہیں بکریاں ہیں گائے ہیں بیل ہیں تو چمڑا بھی دیفنیٹ لی تو بارال پالوں سے پھر ہیرے جواہرات کا نکالنا کیونکہ پالوں میں کتنے مادنیات ہوتے ہیں اچھا پھر کچھ دریا بہتے ہیں اس طرح کے سٹریمز جس کو لوگ چھانتے ہیں آج بھی جا کے اور اس میں سے ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا نکالنا ہے سونے کیا اس طرح مختلف چیزیں ہوتی ہیں اچھا اس کے علاوہ ان کے ہاں سپہ گری اور لڑنے کا جو سامان ہے نا یہ بھی تیار کرتے تھے یہ اسلاجات وغیرہ اس لیے سنت و حرفت اور غیر ملک کی تجارت کو بڑی اہمیت حاصل تھی اب نقشے وغیرہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا جن علاقوں میں یہ لوگ رہتے تھے تو وہاں سے بھی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کمبوج ملک ایک ایسے سنٹرل مرکزی مقام پر واقع تھا جہاں سے پھر مختلف دوسرے ممالک کو راستے جاتے تھے چاروں طرف سے تجارتی قافلوں کی عام دورفت کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑی تجارتی منڈی بن گیا تھا بخامنشی اہد حکومت میں ایرانی فن تعمیر پھر شہرات کے مطابق شہرائیں جاتی تھیں راؤٹس جاتے تھے ان کے مطابق ایک شہرات ہی پاتلی پتر وہاں سے لے کر براستہ گندہارہ یہ کمبوج تک بنائی گئی تھی جس پر پھر بنارس اور مطرہ اور یہ ہستناپور پرسیال کو ٹیکسلا پشاور اور اسی طرح جمہوریہ کمبوج کا دار الحکومت جو شہر تھا وہ تھا درواز اس سے آگے یہ سڑک بلخ بامیان تک کو ملاتی اس شہرہ کی وجہ سے بھارت کے سیاسی اور اقتصادی حالات پر بھی بڑا گہرہ اثر پڑا تھا اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ایکنومک ہٹ کی وجہ سے کمبوجوں کے خلاف انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا بذہبی مجھانات کے علاوہ ایکنومک ہٹ کی وجہ سے بھی بہرحال اس زمن میں ڈاکٹر باسو دیو اگروال نے اپنے مضمون قدیم ہندوستانی جغرافیا جس کی ڈی سی سرکار نے تائید کی اس کے پیجز ون فورڈی ون سے ون فورڈی سکس تک میں قدیم ہندوستانی شہرہوں پر پڑی تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں پانچ صفحات پر اور اس میں سب سے اہم شہرہ اترا پت کی اترا پت کی جو شہرہ تھی اس کو وہ کہتے ہیں جس کا پھر پانینی نے تجارتی سامان لانے لے جانے کے سلسلے میں بھی ذکر کیا اگر آپ پانینی سے واقف ہیں بڑی ہسٹوریکل کلیکشن ہے پھر اس علاقے کا نام اترا پت بھی اسی شہرہ کی بنا پر پڑ گیا تھا پھر اسی راستے سے گھوڑوں کی اور یہ آپ کے جو کمبل ہوتے ہیں بلانکٹس ان کی بھی خاص طور پر تجارت ہوتی جس کے لئے کمبوجھ کے علاوہ پھر کندہارہ اور پھر بلخ یہ تمام علاقے جو ہے یہ شہرہ رکھتے تھے یہ شہرہ اب جی ٹی روڈ یا شہرہ آزم کہلاتی ہے اس شہرہ کو ایرانیوں نے اپنے زیر انتظام نئے سلے سے تعمیر کرایا تھا یہ ایشیا بھر میں خوشکی کے راستے کی سب سے بڑی سڑک تھی اور چندرگفت موریا اور اشوک نے اس سڑک پر سفر کرنے والے قافلوں کی حفاظت کے لئے بہت سے اقدامات کیے تھے قدیم بھارتی عدب میں اس کے علاوہ بھی چار پانچ ہزارتی راستوں کا ہمیں پتا چلتا ہے جو سب کے سب ملک کمبوج سے ہو کر گزرتے تھے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کمبوج ایک ایسے چوراہے پر واقع تھا جہاں سے نہ صرف مشرقی وستی اور جنوبی ہندوستان کی شہرائیں جاتی تھیں بلکہ اس ملک کو مشرق میں چین مغرب میں ایران مصر اور روم اور شمال کی طرف کیسپین اور بہرہ روم کے ملکوں سے یہ ملاتی ان میں ایک شہرائہ وہ بھی تھی جسے شہرائے ریشم یعنی اول سلک راوٹ بھی کہا جاتا ہے جو پاکستان کو چین اور وستی ایشیا سے ملاتی ہے زمانہ قدیم میں ہندوستانی تاجر اسی راستے سے کاشغر اسی طرح خطن یارقن ترخان وغیرہ کی منڈیوں سے تجارت کرتے تھے بدھ مذہب کے مبلغ بھی اسی راستے سے چین گئے تھے اب جہاں تک مادنیات کا تعلق ہے تو دیکھیں جی کمبوج میں ہیرے جواہرات نیلم اور پکھراج کی کانے تھیں جہاں سے یہ قیمتی پتھر نکال کر پھر دوسرے ملکوں کو فروق کر دیتے تھے بدخشان کی چاندی کی کانے بھی بہت مشہور تھیں قدیم ہندوستانی عدب میں کمبوج سے یہ جو توفے تہائف آتے تھے ان میں سونے چاندی کے علاوہ پھر بہت سارے قیمتی ہیروں کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے اس زمن میں بھی اس اپادیا نے اپنی کتاب انڈیا ان کالیڈاسا یا 1968 میں پبلش ہوئی تھی ڈلی سے اس میں لکھتے ہیں in like manner کالیڈاسا's mention of the gems and gold presented to راگو by the کمبوجیس can also point to the correctedness of our identification as even now there are emerald and lappies mines extent near the galcha speaking town of monjan کہ اسی طرح کالیڈ اس کا یہ بیان ہے کہ کمبوہ نے رگو کو سونا اور ہیرے بطور توفے پیش کیا تھا ہمارے مقرر کردہ ملک کمبوج کی جائے وقوع کی صداقت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ آج بھی گنچا زبان والے منجان نامی شہر کے نواح میں پکھراج اور نیلم کی کانے موجود ہیں ان اشیاء کی افراد کا نتیجہ تھا کہ کمبوجوں میں نہ صرف عورتیں اور مرد زیورات پہنتے تھے بلکہ وہ اپنے گھوڑوں کو بھی زیورات سے آراستہ کرتے تھے اب اسی طرح ان کے ہاں جو اسلاجات بنتے تھے سامان حرب جسے آپ اردو میں کہتے ہیں تو کمبو جو ہے جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ فن سپاہ کری میں مائر قوم تھی اس کی وجہ سے یہ تلوار جسے تیغ آزمائی کہتے ہیں پھر نیزہ بازی سپیرز کو استعمال تھا اور تیر اندازی بوز اور ایروز یہ تمام فن ان میں تھے تیر کمان نیزہ اور تلوار جیسے پرویجہ ہتھیار بنا صرف اپنے لیے بناتے تھے بلکہ ان کی عالی کالٹی کے باعث دوسرے ممالک بھی ان کی بڑی لیول کے اوپر ان کی مانگ تھی تو یہ لوگ جنگ میں کام آنے والے خوبصورت اور مضبوط رتھ بھی تیار کرتے تھے جو دوسرے ملکوں کے تاجر خرید کر لے جاتے تھے اور بغیر مبالغے کے ہسٹورینز نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اس زمانے کی ٹیکنالوجی کے حساب سے یہ جنگی رتھ جو ہے نا وہ آج کے اہد کے ٹینک یا آرمرڈ کار کہہ سکتے آپ کیونکہ یہ رتھ لوہے کی مضبوط پتریوں سے یہ ایسے مدہ ہوتے تھے اور سجاوٹ کے لیے ان پر سنیرے پترے جو ہے وہ ٹڑھا دیے جاتے تھے ان کی خوبی ہوتی تھی کہ تیروں کی بارش ان پر اثر نہیں کرتی تھی اور ان رتوں کو کھینچنے کے لیے مضبوط ڈیل ڈول والے بیلوں کی پرورش بھی خاص طور پر ایک بریڈ جو ہے نا وہ اسی لیے انہوں نے اس کو وہ کیا تھا فارمنگ کی تھی تاکہ وہ ان کاموں کے لیے استعمال اور رتوں کے ساتھ پھر ان بیلوں کی فروخت بھی پھر معقول آمدنی کا ایک ذریعہ تھی اور جہا تک زراعت کا تعلق ہے تو ملک کمبوج کی ذرعی پیداوار میں گیہوں بھی تھا جو بھی تھی چاول اور تل یہ اولین اہمیت ان کو حاصل تھی لیکن یہ اجناس اپنی ملکی ضرورت کے مطابق یہ کاش کرتے تھے کیونکہ ان کی برامت کا نظریہ ہوتا تھا نہ کسی دوسرے ملک سے مانگ زافران کی بھی کاشت ہوتی تھی اسی طرح سیب انگور خوبانی وغیرہ پھلوں کی تو بہتات تھی خوشک میواجات میں کشمش بادام اخروٹ خوشک سے بنے ہوئے کھانے بھی بہت پسند تھے گوشت بھی استعمال ہوتا تھا لیکن بد مذہب کے دور میں مذہبی ممانعت کے باعث گوشت کو یقیناً ترک کر دیا گیا ہوگا یونانی مورخین نے دریاؤں شہروں قوموں اور شخصیتوں کے نام بھی اپنی ہی زبان کے لحاظ سے لکھیں گھوڑے پالنے کی مناسبت سے انہوں نے کمبو کو اشوک لکھا بھارتی لٹریچر کے مطابق اشوک یا آشوک جس کا انگریزی میں کہتے ہیں یہ کمبو قوم کا دوسرا نام تھا کئی جگہ کمبو کے لیے یہ نام استعمال ہوا ہے سکدر آزم کو اس ملک کے گھوڑے بہت پسند آئے تھے البتہ جس جانور نے یونانیوں کی سب سے زیادہ توجہ حاصل کی وہ یہاں کے خوبصورت اور موٹے تازے بیل تھے جو حل چلانے نقل حمل اور جنگی رت کھینچنے کے کام بھی آتے تھے تعلیمی نے لکھا ہے اور بد پرکاش اور ارین نے تصدیق کی ہے کہ سکندر نے لڑائی میں فتح پانے کے بعد کمبوج سے بے شمار بیل اور آدمی مقدونیا پھیجتی ہے جسے آپ ماسیڈونیا کہتے ہیں اچھا ہسٹری آف پنجاب کی جلد نمبر ایک وولیوم ون پیج 225 پر جو پٹیالا سے چھپی ہے 1976 میں اس میں لکھا ہے ایت اپیرز کہ آسویان کمبوج آس جو ماسیڈونیان کمبوج مویشیوں کی پرورش اور فن زیراعت میں ماہر تھے اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے بیلوں کی کثیر تعداد وقال مسٹر ایرین دو لاکھ تیس ہزار سکندر نے قبضے میں کر کے زیراعت کے لیے مقدونیا بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ بیل میں ہوئے نا یہ قد و قامت اور شکل صورت میں ان بیلوں سے بہت عالی تھے جو یونانی استعمال کرتے تھے انہیں کبھی ایسے دیکھے یا سنے نہیں تھے ایسے بیت تو یہاں آدمیوں کی تعداد نہیں بتائی گئی جو ان کے مطابق چاریس ہزار تھی ممکن ہے اس تعداد میں موالغہ اور اصل تعداد کم وارہ کمبوج کی کسیر تعداد یونان بھیجی گئی تھی ممکن ہے ان میں سے کچھ لوگ اپنے گھروں کو واپس بھی آگئے اور باقی وہی رہ کر آخر یونانی قوم کا حصہ بن گئے ہو آبادی میں اضافے کی اصول کے مطابق اب ان کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں تک پہنچ گئی ہے ریسرٹ سکولرز کو اس مسئلے پر ضروری توجہ بھی دینی چاہیے کہ آیا کمبو نسل کے لوگوں نے یونان جا کر اپنا الگ تشخص اپنی الگ آئیڈنٹیٹی پر قرار رکھی تھی یا وہ یونانی قوم میں ضم ہو گئے تھے البتہ اس بات سے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہوگی کہ بیٹیلین یہاں سے گئی تھی ہمارے علاقوں سے دوسری جنگ عظیم میں تو کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیلین وار زون سے دور یونان میں رہی اس دوران میں یونانی دیہاتیوں سے اکثر رابطہ بھی رہتا تھا اور وہ لوگ ہم سے بہت گھل مل گئے تھے اور بسا اوقات وہ ہمیں اپنے گھروں پر بلاتے بھی تھے دعوت بھی دیتے تھے ہم ان کے خد و خال رسم و رواج اور تذ معاشرہ دیکھ کر ایک خوشکوار سی حیرت کے ساتھ ہمیں محسوس بھی ہوتا تھا کہ ہم یونان میں نہیں ہیں شاید ہم پنجاب میں کسی گاؤں میں آئے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ہمارے کوئی عزیزی اقارب میں سے کوئی لوگ ہیں اسی طرح آپ اگر تھوڑا سا اور پیچھے بھی چلے جائے نا اب سے کوئی چالیس پچاس ساٹھ ستر سال پہلے تو آپ تاریخی واقعات پر غور کریں تو آپ کو کافی اس کے بارے میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کے جو ایسٹن یورپین لوگ ہیں اور جو گریک ہیں نا اور اینیوی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیونکہ جب اتنی بڑی تعداد ہزاروں کی تعداد میں لوگ آکے کسی علاقے میں آباد ہو جائیں تو دیفنیٹلی ان کے رسم و رواج کی کوئی چھاپ تو پڑتی ہی پڑتی ہے اچھا اب آگے چلتے ہیں کہ یہ اتنا کام کرتے تھے محنت کرتے تھے تو کیا تفریر ہی کرتے تھے ان کی رسومات کیا تھی تو دیکھیں یہ آلہ نسل کے گھوڑے پالنا ان کا محبوب مشغلہ تھا گھوڑوں کی دور اور نیزے بازی میں یہ آپ سمجھیں یہ جو پولو کا کھیل ہے یہ کمبوجوں کی اجاد بھی بتایا جاتا ہے کیونکہ اس میں گھڑ سواری بھی ہے اور کھیل بھی ہے اور موسیقی سے بھی ان کو کافی لگاؤ تھا اس حد تک ان میں لگاؤ بڑا ہوا تھا کہ اکثر موسیقاروں نے اپنی تصانیف میں ان کا ذکر کیا کہ یہ جو کموج ہے یہ انہی کیے جاتے ہیں کموجوں کی مستورات عورتیں جو ہیں ان کے کام کاج لباس زیورات اور دیگر رسم و رواج وغیرہ کے بارے میں کوئی خاص شواہد تو نہیں مل سکے ابیڈنس البتہ بعض قصے کہانیوں سے یہ ضرور پتا چلتا ہے کہ وہ میدان کارزار میں اپنے شوروں کے ساتھ حصہ لیتی تھی ایک کہانی سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ گھر میں کام کرنے والا کوئی مرد نہ ہوتا تو انہیں خصول معاش کے لیے خود کام کرنا پڑتا تھا اسی طرح دوائیاں اور جڑی بوٹیوں میں یہ معاش پرنی ہنگ پرنی جسے ہنگ بنتی ہے اس طرح کرونجی زافران سپاری اور شہدین میں بہت مشہور تھے اور یہ اشیاء عام طور پر ہندوستان بھی برامت ہوتی تھی بھیڑ بکریوں کی پرورش کا بڑا مقصد ان حاصل کر کے اس سے کمبل بنانا شال دو شال قالین غالی چے چغے یہ بناتے تھے وہ لوگ اس سنت کے لئے پھر یہ مشہور بھی تھے جنگلی لومڑیوں اور پہاڑی غاروں میں رہنے والی بلیوں کے نرم و نازک والوں اور خال سے بھی یہ لوگ لباس تیار کرتے تھے اسی طرح زردوزی کا کام ان کے ہاں بڑا ہوتا تھا ہرن کی خال سے یہ مرگ چھالہ تیار کی جاتی تھی جس کی بھارت میں بڑی مانگ تھی ان جانوروں کے چمڑے سے اور بھی بہت ساری چیزیں تیار کی جاتی تھیں جو ایران وغیرہ یہ بھیجتے تھے پورے ہندوستان اور یہ سینٹرل ایشیا وستی ایشیا میں ملک کمبوج کے گھوڑوں کو ایک پہلا نمبر حاصل تھا چنانچہ تمام کتابوں میں جہاں گھوڑوں کی درجہ بندی کی گئی کمبوج کے گھوڑے اول درجہ میں شمار کیے گئے اچھا اسی طرح یہ سانسکرٹ پالی اور دوسری زبانوں کے عدب اور قدبوں میں یہ ملک کمبوج کے گھوڑوں کا ہمیں جس قدر ذکر ملتا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اتنے مشہور ہوں گے تب ہی تو اور بڑے بڑے بادشاہوں کہ شاہی رسالے میں کمبوج کے گھوڑے رکھنا یہ ان خوبصورت تیز رفتار ریشمی بالوں والے اور میدان جنگ کے ماہر گھوڑوں کی روس چین ایران ہندوستان ہر جگہ پر بڑی ڈیمانڈ تھی ملک میں پالتو گھوڑوں کے علاوہ جنگل سے بھی گھوڑے پکڑے جاتے تھے اور ایک خاص قسم کی گھاس پر شہد چھڑک کر جنگلی گھوڑوں کو اس گھاس کی طرف ہنک آیا جاتا تھا آگے ایک مقام پر بند باڑے میں لے جا کر پکڑ لیا جاتا تھا اور پھر نہایت عالی تربیت کی جاتی تھی اور اس تربیت میں بھی کمبوجی ماہر تھے اچھا اس دن میں پھر مختلف کتابوں میں بہت ساری تفصیلات آتی ہیں اسی طرح کوٹلیا نے اپنی مشہور تصنیف ارث شاستر کے باب ایکنومکس اقتصادیات میں لکھا ہے کہ کمبوج تجارت اور ہتھیاروں کے ذریعے اپنی روزی کماتے تھے اسی طرح ڈاکٹر جیالال نے براہمی ہری کی کتاب رہت سنہتیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ کمبوج کو دوسری قوم کے ساتھ کاروبار اور سفاہ گری کے ذریعے روزی کمانے واری قوم کہا گیا ہے اسی طرح کوٹلیا کے بیان کی تشریح کرتے ہوئے کاشی پرشاد جیس وال نے کمبوج کو فوجیوں کی قوم قرار دیا ہے ہندو پارٹی کے پیج 55 پر ان کے طرز حکومت کو فوجی جمہوری یعنی کہ مارشل ریپبلک بھی قرار دیا گیا ہے اس طرح اور بہت ساری کتابوں میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس کی ایک تفصیل ہے کافی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں لیکن آپ کو اس کے زمین میں اور بہت ساری تفصیلات مختلف کتابوں میں مل جائیں گی تو اب یہاں پر آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں پھر نیکس ٹائم ہم کیا کرتے ہیں کہ چونکہ اس پر بات چل رہی ہے ان کے گھوڑوں کی ان کی سپاہگری کی ان کے سامان حرب کی ان کی شجاعات کی تو اس قوم کا پھر عسکری کردار اور نظام حکومت اس پر سرسری سی بات ہم پہلے کر چکے لیکن تھوڑی سی اور تفصیل اس پہ دیکھ لیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ لاکھ لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب سید سات قادری